بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة على اہلیہ کل آپ کو قرآن مجید کے تعلق سے تین باتیں بتلا دی تھی تین باتیں سمجھ میں آگئی تھی نا اچھی طرح ایک بات تو یہ بتلائی تھی کہ قرآن میں یہ سمجھنا ساری چیزیں یہ غلط ہے اس لئے جو لوگ سائنس کو قرآن میں تلاش کرتے وہ غلطی کرتے ہیں ڈاکٹری کو تلاش کرتے وہ بھی غلطی کرتے ہیں ایک اور بات یہ بھی بتلائی تھی کہ بھئی آیتوں کا ماں قبل سے ربطہ ہے تو کہاں ربطہ ہے لیکن درمیان میں اگر کوئی بات ہم کو نہ سمجھ میں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ربطہ نہیں ہے اور جو ہے تیسری بات یہ سمجھائی تھی کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ کیسی ہے توقیف یعنی حضور نے دی ہے یا صحابہ ایک کرام نے دی ہے تو شیعہ یہ حضرت عثمان پر الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے دی تو ہم نے جواب دے دیا تھا آج کے سبق میں جلالین کے بارے میں کچھ سمجھئے دیکھیں جلالین کے بارے میں جلالین اول جو پڑھاتے وہ آپ کو مصنف وغیرہ کے حالات سب بیان کریں گے مجھے اس کی طرف جانا نہیں ہے مجھے کچھ باتیں آپ کو سمجھانا ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو آپ کتاب پڑھا رہا ہے جلالین شریف اس کی سب سے بڑی خوبی آپ پڑھیں کہیں گے نا کہ بھئی یہ جلالین کا انتخاب کیوں کیا نساب کے لیے چھوڑ کر جلالین کا انتخاب کیوں کیا کیا خوبی تھی اس کتاب میں اس کتاب میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ مختصر ہیں اور جامع ہیں خوبی سمجھ میں آگئی کیا ہے بھئی مختصر ہیں اور جامع ہیں کیا مطلب بڑے بڑے مسائل مصنف کا کمال یہ ہے کہ چھوٹے سے لفظ میں بیان کر دیتے ہیں جسی مثال سے سمجھاتا ہو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو قبرستان میں مرد ہیں وہ سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں کتنی لمبی چھوڑی باس ہے تو یہ علامہ محلی وہ کیا کر دیں اتنی عبارت لائیں گے اور اتنے لمبے مسئلے کو بیان کر دیں یہ حضرت کی خوبی ہے اس لیے حضرت یہ جلالین شریف کا انتخاب ہوا ہے دوسری بات اس کتاب کے اندر نحو صرف بلاغت ساری چیزیں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اگر تعلیب علم نے پہلے محنت نہ کی ہو عربی دوم میں سوم میں محنت نہ کی ہو تو اس کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ محنت کرے اور بلاغت کو تازہ کرے نحو صرف کو تازہ کرے اور اس میں پختگی حاصل کرے یہ خوبی ہے اس کتاب کی اس لیے اس کتاب کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا نحو تازہ ہو جائے صرف تازہ ہو جائے بلاغت تازہ ہو جائے سارے فنون تازہ ہو جائے اور چھوٹی سی عبارت میں ہم کو بہت سی چیزیں مل جائے تو خوبی سمجھ میں آگئے اس لیے انتخاب ہوئے اس کتاب کے دو مصنف آپ کو معلوم ہوگا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ ایک ہے جنہوں نے سورہ کحف سے لے کر سورہ ناس اور سورہ فاتحہ لکھی ہے جن کا نام ہے علامہ محلی جن کو علامہ محلی سے جانتے ہیں اور ایک مصنف ہے جنہوں نے شروع سے لے کر سورہ بنو اسرائیل تک بات سمجھ میں وہاں نہیں سورہ کحف سے پہلے تک لکھا ہے جس کو علامہ سیوتی رحمت اللہ علی کہتے ہیں علامہ محلی علامہ سیوتی سے پہلے ہے لیکن کتاب بعد میں ہے میری بات سمجھ میں آرہی کیا ہے وہ پہلے ہے یعنی ان سے بڑے تھے وہ لیکن کتاب بعد میں ہے یعنی سورہ کحف سے لے کر انہوں نے آخیر میں اور علامہ سیوتی ان کے بعد کے ہے لیکن انہوں نے تفسیر پہلے لکھی ہے تو بہرحال یہ عجیب کمال ہے دونوں مصنف کا اور اس میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علی نے تو کمال کر دیا ہے کیا کمال کر دیا ہے یہ جو تفصیل لکھی ہیں نا سورے بقرہ سے لے کر سورے بنو اسرائیل تک صرف 40 دن میں لکھی ہے کتنے دن میں لکھی ہے پورے سال میں طلبہ پڑھ نہیں پاتے ہیں اس کو لیکن علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے صرف 40 دن میں لکھی ہے اور 22 سال کی عمر میں لکھی ہے کتنے سال کی 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے طالیب علم کی عمر ہوتی ہے لیکن طالیب علمانہ عمر میں 22 سالہ عمر میں آپ نے 40 دن کے اندر اتنی بڑی تفصیل لگتی ہے یہ علم سیوتی رحمت العالی کا کمال ہے بہرحال یہ عجیب کتاب ہے ایک تیسری بات یاد رکھئے اس کتاب کو پڑھنا کیسا ہے کیسے ہے کیسے پڑھیں گے اس کتاب میری عادت ہے آپ نے شرع عقائد میں بھی دیکھا میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کتاب کو کیسے پڑھیں گے تو جلال شریف کو کیسے پڑھیں گے جلال شریف کو پڑھنا ہے جلال شریف میں جیسے ابھی آپ نے عبارت پڑھیں دیکھیں کتاب کے اندر منل کتابی کے بعد القرآن بڑھا ہے بڑھا ہے نہ اس کو کہتے ہیں مقدرات کیا کہتے ہیں اس کو ہم کو یہ تلاش کرنا ہے کہ حضرت نے یہ عبارت مقدر کیوں مانی ہے کیا کرنا ہے بس یہ جلال شریف پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جلال شریف میں قرآن کی آیت آئے گی اس کا مطلب سمجھو اور عبارت کیوں مقدر مانی اس کی وجہ لاؤ اس کو کہتے ہیں وجوہ مقدرات کیا کہتے ہیں اس کو تو بات سمجھ میں آگئی تو جلال پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جو عبارت مقدر مانی ہے کیوں مقدر مانی ہے اللہ میں نے کیوں مقدر مانی اس کی وجہ کیا ہے اس کو تلاش کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے یہ جلال پڑھنے والوں کا جس نے جلال اس طرح پڑھ لی وہ کامیاب ہو گئے عام طور پر جلال کے طلبہ کیا سمجھتے ہیں بڑی بڑی تفسیروں کو پڑھنے کا نام ہے جلالیں پڑھنا بڑی بڑی تفسیریں تو بعد میں پڑھنا ابھی آپ کو سیف اتنا پڑھنا ہے تو پوری بات سمجھ میں آگئی اب جلالیں شروع کیجئے دیکھئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیتوں کا ماقبلہ سے رب تو ہوتا ہے ہے نا لیکن میں آیتوں کا رب ہمیشہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ آیتوں کا رب بیان کرتا رہا تو کتاب پوری نہیں ہوگی اس لیے ابھی کھالی آپ کو سیکھا دیتا ہو تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ آیتوں کا رب تو ماقبلہ سے کیسے ہوتا ہے جس سے یہاں ہے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھئے ترجمہ سمجھئے پہلے سنائیے کیا ترجمہ کریں گے بھئی پہلے سنائیے وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے یعنی کتاب یعنی کتاب اور اس سے مراد قرآن مجید ہے اس سے مراد کیا ہے تو پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف بیجی ہے نا یہ لوگوں کو پہلے سنائیے آپ تلاوت کیجئے ترجمہ مت کرنا کہہ ترجمہ کرنا بھئی پہلے سنائیے لوگوں تک پہنچا دیجئے اس کو یہ ہے اس کا ترجمہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ ہم نے جو قرآن مجید آپ کو دیا ہے وہ آپ اپنی حد تک مد رکھئے بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچائیے ہو گیا مطلب اب ماں قبل سے رب تک ہے وہ سمجھ یہ اچھی طرح اوپر دیکھ کر دیکھیں دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے دو طرح کے ایک کو کہتے ہیں خارجی فتنہ ایک کو کونسا فتنہ کہتے ہیں خارجی فتنہ شراب پینا زینہ کرنا عورتوں کی عزتوں سے کھلوار کرنا اس کو کہتے ہیں خارجی فتنہ بد پرستی یہ سب خارجی فتنہ ہیں اللہ کے حکم کو نہ بننا یہ سب خارجی فتنہ ہیں اور ایک فتنہ ہے داخلی داخلی فتنہ سمجھتے ہیں جیسے برے اخلاق ہونا کسی کی غیبت کرنا برائیاں کرنا جو ہے کسی کو حقیر سمجھنا یہ سب داخلی فتنہ ہیں تو کتنے فتنے ہوئے بھئی دو فتنے ایک خارجی فتنہ اور ایک ہے داخلی فتنہ اب سمجھ لیے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خارجی فتنوں کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے نسخہ ہے قرآن مجید کو عام کرو بات سمجھ میں آگئی خارجی فتنوں کو ختم کرنا ہے بد پرستی کو ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کریں گے بھئی بولو قرآن سناؤ قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچاؤ تو خارجی فتنے ختم ہو جائے گی بد پرستی ختم ہو جائے گی چوری ڈکیتی زینہ جو ہے شراب نوشی یہ سب ختم ہو جائے گا اور ایک ہے داخلی فتنہ داخلی فتنے کو ختم کیسے کریں گے تو کہا اقیم السلح آگے کہا کیا کرو بھئی نمس قائم کرو نمس قائم کریں گے تو داخلی فتنہ ختم ہو جائے گا تو رب تو سمجھ میں آگیا دیکھیں ماں قبل میں جو ہے نا پیشلی امتوں کا ذکر کیا اللہ نے اوپر کس کا ذکر کیا ہے پیشلی امت ہے جنہوں نے بد پرستیاں کی چوریاں کی ڈکیتیاں کی لوگوں کو پریشان کیا تو اللہ نے ان کو تیس نیس کر دیا اس لئے اللہ فرما رہے ہیں فَكُلْنَ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنُهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِوَا وَمِنُهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَا اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ساری امتوں کو تباہ کر دیا کیوں اس لئے کہ وہ خارجی فتنے میں مبتلات ہیں تو خارجی فتنے کا حل سمجھ میں آگیا کیا ہے خارجی فتنے کا حل بھئی قرآن کو عام کرو کیا کرو بھئی خارجی فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور داخلی فتنے کو ختم کرنا ہے تو کیا کرو بھئی نمس کی پابندی کریں گے تو داخلی فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا تو میری بات سمجھ ما قبل سے رب تسمجھنا ہے یہ سمجھ نہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا اچانک اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ سنائی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پیشلی امتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور درمیان میں کہہ رہے قرآن پڑھ سنائی تو نہیں ربت ہے ما قبل کے ساتھ تو ربت سنائی اس ربت کو جب آپ سمجھیں گے نا تو بہت مزا آئے گا قرآن کی تفسیر میں بہت مزا آئے گا کہ کیا اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اچانک کوئی بات درمیان میں کہتے نہیں ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو وجہ سمجھ میں آگئی ربت ہو گیا اب ایک بات اور سمجھیں بجوہ مقدرات میں نے کہا تھا اصل ہے اس کتاب اب القرآن کو مقدر کیوں مانا سیدھی سی بات ہے القتاب کہند ہے بہت ساری کتابیں آسکتی دی توراد آسکتی دی انجیل آسکتی دی ضبور آسکتی دی تو حضرت میں یہ عبارت مقدر مان کر کہہ دیا کہ القتاب میں علیفلام آہدی ہے کن سے علیفلام ہے بھائی آہدی دیکھو نہ ہو تازہ ہو گئے آپ کا کہ علیفلام کن سا ہے تو کہا آہدی ہے استغرابی نہیں یعنی ساری کتابیں یہاں مراد نہیں ایک ہی کتاب مراد ہیں ہو گئی بات تیسری بات وجہ مقدرات سمجھ چوتھی بات اتنو کا کیا کہا اتنو کا ترجمہ عام طور پر ہم لوگ کرتے پڑھنا یہی کرتے ہیں نا بھائی حالکہ قراءت میں اور تلاوت میں فرق ہے یاد رکھنا بہت پوائنٹ کی بات سنا رہا ہو آپ نے سنا نہیں ہو گئی قراءت اور تلاوت میں فرق آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے قراءت کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں پڑھنا تلاوت کا ترجمہ بھی کرتے ہیں پڑھنا حالکہ دونوں میں فرق ہے قراءت کے معنی ہے صرف پڑھنا قراءت کے معنی ہے صرف پڑھنا قراء صرف پڑھنا اور تلاوت کے معنی ہے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا تلاوت کے معنی ہے آپ کہیں گے کیسے دیکھیں تیلاوت یہ تیلون سے کس ہے تیلون تیلون کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا تیلون کے معنی کیا آتے ہیں پیچھے پیچھے تو قرآن تیلاوت کا مطلب ہوگا جو آپ پڑھ رہنا اس کے پیچھے پیچھے چلیے یعنی اس پر عمل کی تو فرق سمجھ میں آیا قرآن کے معنی صرف پڑھنا اور تیلاوت کے معنی جو پڑھا ہے اس کو اس پر عمل کرنا اس کے پیچھے پیچھے چلنا اس لئے جہاں قرآن کہے گا اتلو یا جہاں یتلو کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب سیپ پڑھنے کے نہیں ہوگی اس کا مطلب ہوگا جو آپ نے پڑھایا اس پر عمل کیجئے تو اب دیکھئے آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ ان فتنوں کو ختم کرنا ہے تو اس کی دو شکل ہے ایک شکل تو یہ کہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سمجھائیے تعلیمات زبان سے پہنچائیے اور ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ خود عمل کر کے بتائیے لوگ خود بخود جو ہیں اس فتنے سے روک جائیں گے اس لئے قرآن کا اعجاز دیکھئے کاش کہ آپ بھی سمجھے آپ کے ساتھی بھی سمجھے قرآن کا اعجاز سمجھے قرآن نے قیرات کا لفظ نہیں کہا تلاوت کا لفظ کہا اس میں دونوں چیزیں آگئے اس میں پڑھنا بھی آگیا اور اس میں عمل کرنا بھی آگیا